اسلام علیکم ڈیسٹرینڈز امید ہیں کہ اب لوگ خیریہ سے ہیں آج ہم بات کریں گے ایکسل کے بارے میں ایکسل کا ہم جو ہے پہلا دیکچہ آپ کو سمجھنے پروائیڈ کر رہے ہیں اس میں صرف ہم بیسک چیزیں سیکھیں گے ایکسل کے اندر کون کون سی بیسک چیزیں جس کا پتہ ہونا لازمی ہے ہم چلتے ہم ایکسل شیر کے اوپر جیسٹرینڈز یہ ہمارے پاس ایکسل کا اوپن ہو چکا ہے یہ میں میکرو سوفٹ ڈو تھوزنڈ سیونڈ یوز کر رہا ہوں اب اس میں سب سے پہلے بھی دیکھیں آپ کو یہ سامنے کچھ میانیو نظر آ رہا ہوں اور یہ وہاں بھی باکس نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک باکس ایک سیل کہلاتا ہے جو آپ کو میں موو کرتا ہوں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس ایک باکس ایک سیل کہلاتا ہے اور اس سیل کا ایک مکمل اڈریس جیسے یہاں میں لکھا ہو ہیں ایف تھری ایف تھری مطلب ایف کولم اور تھری رو نمبر جو آپ نے سیل سیلیکٹ کیا ہے اب یہاں بھی ہمارے پاس ہم مختلف کام کرتے ہیں اس میں فاربلے یوز کرتے ہیں یہاں میں شیٹس بناتے ہیں مختلف ہم ریزلٹس تیار کر سکتے ہیں مختلف بے شمار ہم کلکولیشن کے حوارے سے ہم اس میں کام کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں بھی کوئی ہائیڈنگ دینا جاتے تو تو کیسے دیں گی یہاں پہ ہمیں سیلیکٹ کریں اور اس کو ہم نے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ مرز میں جانا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں مرز میں کلک کریں گے تو یہ دیکھیں مرز ہو چکا ہے میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھئے یہ مرد آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کلک کرنے پہ بعد یہ ہمیں نے یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے کسی ہے اداری کا نام ٹھیک ہے ہم یہاں لکھا اس کو آپ نے مطلب یہاں سیلٹ کر لینا سیلٹ کرنے کے بعد یہاں اس کو آپ سائز بڑھا سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہاں آپ نظر آ رہا ہوں یہاں سے اس کا سائز بڑھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ریڈنگ یہاں سے وہ جو آپ ویڈ کے اندر کام کرتے وہ سارا یہ یہاں پہ آپ اس کے پر پر فارم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں بھی اس کو آپ کلر انگرہ جائے سکتے ہیں ٹھیک ہے کلر دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم آپ پاس اس طریقے سے ہو گیا اب یہ اس کو سیلٹ کر کے آپ اس کا بے کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کا بے کلر چین کر سکتے ہیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں جیسے میں نے یہ رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں میں دیکھیں یہ تو ہیڈنگ کا طریقہ کار ہو گیا اس کے بعد ہم نے اگر کلکولیشن میں یہاں بھی ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے ایک نمبر لکھا ہے ٹھیک ہے فائی ہونڈرڈ اب یہاں نے یہ نمبر بار بار ریپیٹیٹ کرنا ہے تو اب جاہاں رہا ہے اب بار بار لکھیں گے تو کتنا ٹائمز ہو گیا تو ایکسل آپ کو اس کو سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ جائے پلاس کا سائم ہونڈ جائے تو آپ نے اس کو ڈراؤ پڑ دینے نیچے کی طرف جہاں تک آپ ڈراؤ پڑیں گے تو وہاں تھا کہ یہ سیم ریپیٹ ہو جائے گا یہ بڑا فائدہ ہے اس کے بعد اس کے بعد اگر بعض دفعہ دیکھیں میں یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے مسارکتوں پر ڈیز کے نام لکھنے ہوتے ہیں تو ہم کیسے لکھتے ہیں ہم یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بار بار ہم لکھ رہے ہوتے ہیں یہاں بھی اب یہ دو لکھ دیئے ہیں ہم نے اگر ہم بار بار اتنی لمبی لشتہ اگر ہم نے لکھ رہے ہیں تو کیسے کور کرے گا ہم اس کو کیا کریں پہلے آپ ان دونوں کو سیلیٹ کریں سیلیٹ کرنے کے پاس یہاں سے آپ ڈراؤپ کریں آپ دیکھیں گے کہ اٹومنٹی کے لیے جو ہیں وہ ترتیب وائز یہ دیکھیں ترتیب وائز آپ کے سامنے دیکھیں ایک مہینے کا بنانا ہے تو یہ ایک مہینے تک آپ چلے جائے گی اس طرح آپ کا جہاں ٹائم بچ جائے گئی ہم نے اسی طرح اگر ہم نے فارزیمپل یہاں پہ ہم نے منت کے نام لکھنی ہو تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے منت کا ایک دو نام یعنی لکھ رہی ہیں میں جانری لکھ رہی ہیں جانری لکھ رہی ہیں آگر میں لکھتا ہوں فیبرین ٹھیک ہے فیبرین ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لی ہے جو بات کے بعد یہاں سے ہم نے ٹروپ بند ہے ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے کہ ساfalls ہے جو ہر پیڑ حيا ней ٹھیک ہے لیکن یہاں میں دیکھیں ایک چیز یہ ہے دیکھیں یہ جنوری کے بعد فیبری ہے فیبری کے بعد پھر تین دفعہ اس نے فیبری کیا اس نے سپیل میں مسٹیک تھی اس کے بعد مارچ پھر فیبری پھر اپرل پھر فیبری چونکہ ہم نے دو دفعہ یہاں پہ فیبری ایک سپیل انگل تھے اس لیے اس نے ایک دفعہ ریپیڈ کی ہے اس آج میں وہ شروع کر دیا ہے اگر آپ اس کو ترطیبہ ہی ہے یہاں میں لکھ رہا جاتا ہے جیسے کہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہے جنوری جے یہاں لکھ رہتا ہوں ٹھیک ہے فیبری فی بھی تو اب یہاں میں دیکھیں یہ ترتیبہ اس کو سلیٹ کریں اور یہاں سے ڈروپ کریں تو یہ دروپ کرنے سے دیکھیں آپ کو پورا ترگیتی کوئی سازی شورٹ کر میں نے لکھیں ہم جنوری فیبری مارچ اپرمائی جون جنوائکس سپتمبر کیا اس طرح آپ اس کو use کر سکتے ہیں اسی طرح دیکھیں اس میں کوئی بھی ہم نے calculation کے حوالے سے میں نیکس ویڈیو میں بات کریں گے اسی طرح اگر ہم نے گنتی لکھ رہی ہے تو گنتی کیسے ہم یہاں لکھتے ہیں یہاں پہ وردہ پہ آپ نے one لکھ لیا اس کے بعد ہم نے نیچے ہے two لکھ لیا ٹھیک ہے اسی طرح آپ نیچے آئے ہیں یہاں پہ آپ نے two لکھ رہے کے بعد آپ چاہتے ہیں یہ ترتیبہ چلتے رہیں تو اب یہاں بھی اس کو select کریں گا select کرنے کے بعد یہاں سے آپ drop کریں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو ترتیبہ وائز گنتی آپ کو جتنی وردی آپ لکھ سکتے ہیں یعنی authority تک آپ نے گنتی serial number وغیرہ دینا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو time آپ کی بچت ہو جاتی ہے اس کے لئے اگر ہم یہی بھی چاہتے ہیں کہ ہم کوئی series لکھنا چاہتے ہیں جیسے یہ ابھی لگاتار ہم کہتے ہیں کہ تاگر series لکھیں تو ہم یہاں پہ one لکھیں اور اس کے بعد آگے three لکھ لیں ٹھیک ہے لکھنے کے بعد آپ نے ان کے دونوں کو select کرنا select کرنے کے بعد یہاں سے آپ پھر drop کر دیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اس میں صرف تاگ series آپ آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ نے اسی طرح اگر آپ نے ایمن series لکھنے یعنی جفتہ دعا لکھنے ہیں تو اب یہاں میں two لکھیں اور اس کے بعد نیچے آپ four لکھیں اور پھر ان کو دونوں کو select کریں select کرنے کے بعد یہاں سے drop کر دیں آپ دیکھیں کہ جو جنرے میں ماں پاس ہیں وہ جو اداد آ چکے ہیں اب بعد یہ ہے کہ اس کے اندر ہم جو فارملے ہم اس کے لیے ہم جو ہے equal کا sign use کرتے ہیں اور ہم نے جس کو بھی ہم نے add کرنا sum کرنا یا average لینا یا اس کے مطلب condition set کرنی ہے تو وہ ہم کس طرح کیسے کریں گے وہ ہم انشاءاللہ next ویڈیو میں دیکھیں گے تو یہ تھوڑا سا basic تھا جو ہم کو سمجھایا میں نے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا جو menu یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سارا جو ہے اس میں آپ فارمیٹنگ کر سکتے ہیں جتنے بھی ورڈ کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے باقی جو انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹھیک ہے next ویڈیو میں ہم بات کریں گے کس طرح سے ہم جو ہے وہ فارمیلاز کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بڑی important ویڈیو ہوگی انشاءاللہ وہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ